وان فاتح کتنی دیر اس اہاتے کی چوکٹ پہ کھڑا رہا اس کے عبرو فکرمندی سے بھنچے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی وہ جیسے ہی گئی تھی فاتح کو اس کی فکر شروع ہو گی تھی بلاخر وہ وہاں سے نکلا اور کار کو بے مقصد سڑک پہ ڈال دیا ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا فون دیکھتا تھا ایڈم کو کال ملائے یا نہیں کس سے پوچھے تالیہ کے بارے میں اس کی پکرمندی اب شدید پریشانی میں بدل رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور اسے نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے شدید مایوسے میں انسان سے کچھ بیعید نہیں ہوتا کہ وہ کب کیا کر ڈالے بلاخر اس نے ایڈم کو کال ملائی کار فون کے سپیکرز پہ اس کا ہیلو گونجا تو فاتح نے سٹیرنگ بیل کھوماتے ہوئے پریشانی سے پوچھا ایڈم تالیہ کہاں ہیں کیا وہ ملنے نہیں آئی آئی تھی مگر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ایڈم چپو گیا وہ خوبزدہ ہیں اور نہیں ایڈم کچھ غلط ہے کیا تم اس سے ابھی رابطہ کر سکتے ہو میں کوشش کر سکتا ہوں مگر اس نے تمہیں کیا کام کہا تھا یک دم اسے یاد آیا وہ ان کا ذاتی کام تھا اور اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ برا مانے گی ایڈم اس نے کیا کام کہا تھا وہ درشتی سے زور دے کر بولا ایڈم تو زبزب سے چپو گیا پاتھے نے تیسری دفعہ بات دورائی اور ایڈم کو سمجھنی آ رہی تھی کہ سچ بولے یا جھوٹ وہ چند مخصوص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں تھی جن سے وہ لے آنا سابری کے لئے دوائی بنا سکتی ہیں کیسی جڑی بوٹیاں اس نے بریک پہ پاؤں رکھا اور کار کو سڑک کنارے روک لیا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کس قسم کی جڑی بوٹیاں تھی وہ وہ زہریلی تھی مگر بہت سی دوائیں زہریلی بوٹیوں سے بھی بنتی ہیں اور ڈیم اٹ ایڈم اس نے جھڑک کے اسے خاموش کروایا وہ کہاں ہیں سلفی کے گھر میں پلیز وہاں مچ جائیے گا اگر آپ وہاں گئے تو وہ مجھ پہ خفا ہوں گی مگر فاتح نے سنے بغیر خون بند کیا اور تیزی سے کار سٹارٹ کی اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندے نمودار ہوئی تھی ایکسیڈیٹر پہ زور سے پیر رکھے اس نے کار کو دوبارہ سڑک پر ڈال دیا وقت کم تھا سارے کھیل وقت کے ہی تھے ذلکفلی کا دروازہ اس نے جتنی زور سے پیٹا تھا بھوڑا جادوگر پریشانی سے باہر آیا تھا اسے دیکھ کے وہ تھٹکا وان فاتح تالیہ کائیں اس کے چیرے سے شدید استراب چھلک رہا تھا اور اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مضاحمت نہیں کر سکا راستہ چھوڑ دیا اور راہداری کی طرف اشارہ کیا وہ نیچے گئی ابھی کچھ دیر کے لیے اوپر آئی تھی میرے پاس پیٹی تھی مگر پریشان لگ رہی تھی کچھ ہوا ہے کیا فاتح نے جواب نہیں دیا پسات سے اشارہ کیا تو ذلکفلی آگے آیا اور چھوکے ٹریپ ڈور کھولا نیچے موجود کتابوں کا مقبرہ نیم روشن تھا وان فاتح تیزی سے زینے اترتے نیچے آیا تو دیکھا وہاں ایم کونے میں ٹھیروں موبتیاں جدی تھی آپ نے ایک چھوٹی سی گھڑی تھی جس کی ٹک ٹک وہ سن رہی تھی جیسے لمحہ لمحہ گن رہی ہو جیسے انتظار کر رہی ہو اس کا چہرہ اداس تھا بے رونک اور ملچایا ہوا تالیا وہ پھولے تنفس کے ساتھ گہتا سامنے آیا تو وہ چونکی اسے دیکھ کے عبرو حیرت سے اٹھے وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی آپ یہاں وہ پریشانی سے کہتی اٹھی پھر فاتح کے اکب میں آتے ذلکپلی کو دیکھا جو متعجب نظر آتا تھا تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے مگر تم اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو وہ اس کے سامنے آرکا اور غصے سے بولا تالیا نے چونک کے اسے دیکھا آپ کو کس نے مجھے ایڈم نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں زہریڈی جڑی بوٹیاں لا کے دیئے کیا میں نے اسے منع کیا تھا ذلکپلی تیزی سے آگے آیا اور بے یقینی سے اسے دیکھا تالیا نے لپ کاتے وہ اس سب کے لئے تیار نہیں تھی میرے پاس اس زندگی میں کوئی امید نہیں بچی تھی آئی ام سوری فاتح کے دل کو دھکا سلگا اس کے حساب ٹھیلے پڑ گئے مجھے وہ زہر دو جو تم نے بنایا ہے اس نے ہتھیلی سامنے کی مگر یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کو اندازہ تھا کہ اب دیر ہو چکی تھی تالیا نے بے بسی سے شانے اچکا دیئے آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں مجھے ماف کر دیجئے گا مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا اس نے نظریں چھکا لیں وہ چند نمہے کے لئے کچھ بول نہیں سکا ہارڈ ڈیلا ہو کے پہلو میں جا کے راز ذلکپڑی البتہ تیزی سے آگے آیا اور اس کو کوہنی سے پکڑ کے جنجوڑا کون سا زہر کھایا ہے تم نے ہاں مجھے بتاؤ میرے پاس اس کا تریعہ ہوگا وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا تالیہ نظریں چھکائے کھڑی لبکارتی رہی وہ کچھ نہیں بولی پاتے کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھ رہی تھی ٹیک 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 تالیہ میں پوچھ رہا ہوں تم نے کون سا زہر کھایا ہے ہر زہر کا تریعہ کھوتا ہے ذلکپلی نے چلا کے پوچھا تھا تالیہ مراد نے سر جھکائے گہری سانس لی پھر اس نے آنکھیں رگنی اور پلکیں اٹھائیں اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے ان میں ایک مخصوص جمک تھی کس نے کہا کہ زہر تالیہ نے کھایا ہے وہ ہلکا سا مسکرائی ذلکپلی ایک لمحی کے لیے ساکت رہ گیا پھر وہ بے اختیار پیچھے اٹھا زہر میری کافی میں نہیں تھا شکار باز زہر تمہاری کافی میں تھا جو بھی تم نے میرے ساتھ پی تھی وہ تلخی سے مسکرائے کہہ رہی تھی ذلکپلی سکتے میں تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وان فاتح نے البتہ کراہ کے آنکھیں بن کی ایڈم تالیہ کو جانتا تھا صرف ایڈم اسے اچھے سے جانتا تھا وہ جانتا تھا تالیہ مراد کا پر اپنی جان نہیں لے سکتی جانتے ہو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کسی کون مین کو کون کرنا وہ سینے پہ بازو لپیٹے کہتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے لگی تھی تم نے میرے باپ کو اپنے جیسا جادوگر بنایا تھا تم نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی تھی تمہاری وجہ سے ہم وقت کے چکر میں بھسے تھے مجھے تم پہ رہم نہیں آتا ذلکپلی میں تمہارے پاس پناہ کے لیے نہیں آئی تھی میں تمہیں کون کرنے آئی تھی وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد دائرے میں ٹہل رہی تھی تمہارے پاس کچھ ہے جو مجھے چاہیے تھا مگر میں وہ تم سے کیسے نوں اس کے لیے مجھے تمہیں یہ یقین دلانا تھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں تمہارے پاس مجھے اپنے ہاں ٹہرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہارے پاس ایک کتب خانہ ہے پاپا نے مجھے بتایا تھا کہ ہر شکار باز کے پاس ہوتا ہے تم نے مجھے بالکل وہیں ٹھہر آیا جہاں میں ٹہرنا چاہتی تھی اور ایڈم نے میری مدد کی ایسا زہر تیار کرنے میں جس کو کھانے کے بعد تمہیں تب علمو کا جب دیر ہو چکی ہوگی اور اس ویشرت ناک لمحے میں ذو القبلی نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھا اس کے ناخن ہلکے ہلکے نیلے پڑنے لگے اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا کون سا زہر تھا وہ وہ ہلکا سا غر آیا اس کی آنکھیں سرخویں اس کا تریاق تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے اور میں نے تمہارے گھر میں کہیں چھپایا ہے وہ اس کے مقابل کھڑی کہہ رہی تھی تالیہ تم کیا کر رہی ہو پاتے نہیں پریشانی سے اسے ٹوکا مگر بولنے کی باری شہزادی کی تھی میں کوئی چیری بلاسم نہیں اور جو ذرا سی ہوا سے گر جائے گا میں ملاقہ کے شہزادی تاشا بنتے مراد ہوں اور میں اپنی اس زندگی کو ختم کر کے واپس اپنی اصل زندگی میں جاری ہوں پھر اس نے نظروں کا رخز القفلی کی طرف موڑا اور ہتھیری پھلائی تم مجھے وقت کی اچابی دے دو تو میں تریاغ تمہیں دے دوں گی تم میرے ساتھ یہ کرو گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا زلقفلی نے کراہ کے آنکھیں بند کی پھر جب ان کو کھولا تو ان میں بے بسی بھرا غصہ تھا تم چھوٹ بول رہی ہو تم نے مجھے زہر نہیں دیا مگر اس کا لہجہ شکستہ تھا تالیہ نے مسکرا کے کندے اچھ گئے اور اگر میں سچ بول رہی ہوں تب تمہارے پاس چانس لینے کا وقت ہے کیا اس کی ہتیلی اب تک پھیلی تھی اور آنکھیں زلقفلی پہ جمی تھی جس کی رنگت سفید پڑتی جاری تھی ہونٹ جامنی ہو رہے تھے تالیہ یہ مت کرو فاتح آہستہ سے بولا وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا مگر آج تالیہ کسی کی نہیں سننی تھی چابی وہ چابی جو تم نے میری ہیرپین سے بنائی تھی اور اس دفعہ بوتل کا پانی تم خود پیو گی کیونکہ ہم میں سے کوئی یاداش نہیں کھونا چاہتا اس نے زور دیکھ کر دھورایا تو زلقفلی الٹے قدموں موڑا اور زینے کی طرف لپکا میں نے وہ سب وہ سب تمہیں واپس نانے کیلئے کیا تھا اور تم وہ ستمی اور پریشانی سے قیتہ قریب آیا تم اس قیت میں پھر واپس جانا چاہتی ہو تالیہ نے اجتبی نظروں سے اسے دیکھا آپ کی دنیا نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دیا آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو مجھے میرے باپا کے پاس واپس جانا ہے مگر پاتے نے سختی سے نفی میں سیری لیا تم واپس نہیں جا سکتی تم ہماری ریاضت کو ضائع نہیں کر سکتی آپ نے مجھے بھول جانے کا انتخاب کیا تھا میں آپ کو بھول جانے کا انتخاب کر رہی ہوں تم یہ کیوں کر رہی ہو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ جب میں کچھ دن پہلے داتین سے بلی اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کینسر کی دوا کی بوتل کیوں تھی تو جانتے ہیں اس نے مجھے کیا کہا وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی اس کے اردگرد کا منظر بدلنے لگا وہ جھونپڑے میں داتین کے سامنے بیٹھی تھی دیوار پہ چیری بلاسم کے گرتے پھولوں کا اکس ہنوز چل رہا تھا کیا تم سچ جاننا چاہتی ہو تاؤ سوشی رول کو تھک تھک کات رہا تھا اور داتین کہہ رہی تھی میں سچ جانتی ہوں تمہیں کینسر ہے اور تم نے اسے مجھ سے چھپایا ہے اس تصویر میں تمہاری دوا کی بوتل یہ بوتل میری نہیں ہے تالیا تاتین دکھ سے بولی اور وہ ٹہر گئی اس تصویر میں ایک تیسرا شخص بھی ہے جسے تم ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہو یہ دوا ایڈم کی ہے ایڈم بیمار ہے میں نہیں دیوار پہ گرتے پھول جیسے فضاء میں ٹہر گئے تھے ہم دونوں اس وقت تمہیں اس طرح نہیں تلاش کر سکے تھے کیونکہ میں ایڈم کی بیماری کے علاج میں ارجی تھی اس نے صرف مجھے بتایا تھا تمہیں وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا ایڈم کو ایڈم کو کیا ہوا ہے وہ جب سے وقت میں سفر کر کے واپس آیا اس کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر کے کام میں جتا رہا میں زبردستی اسے چیک اپ کے لیے لے گئی تو اس کا کینسر ڈائیگنوز ہوا لیکن یہ کینسر نہیں تھا یہ کوئی ایسی بیماری تھی جو بظاہر کینسر کی طرح لگتی تھی اور اسے اندر سے کھا رہی تھی مگر ڈاکٹر اسے سمجھنے سے کاثر تھے دو ماہ وہ اپنی بنائی دوا کھاتا رہا مگر اسے پرک نہیں آیا پھر وہ اپنی کتاب میں لگیا اور اس نے خود کو موت کے خوف سے بے نیاز کر لیا لیکن میں اس بیماری کو جاننے کے لیے پمبوروں کی کتابوں کو کھنگالنے لگی وقت کا چکر یہ اسے وقت کی وجہ سے ہوئے تالیہ نے کراہ کے آنکھیں بند کی ہاں اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ وقت کا سفر انسانی جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے اور اس تکلیف کو زائر کرنے کے لیے بوتل کا وہ پانی پینا پڑتا ہے جس کو پی کر ہی چابی ملتی ہے وہ پانی دراصل اس مر سے مدافت کی دوا تھی یاداش کا کھو دینا اس دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا تم نے وہ دوا پی تھی پاتے نے پی تھی ایڈم نے نہیں پی تھی اس نے اس کا جسم اس چکر سے نکلنے کے بعد اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر پایا اس کا حل اس کا حل کیا ہے اس کا حل صرف شکار باز کے پاس ہو سکتا ہے میرے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو زلکپلی کے پاس ہوں گی اگر تم اس سے پوچھو تو زلکپلی نے کبھی بتنے میں کچھ مانگے بینا کوئی کام نہیں کیا وہ مجھے نہیں بتائے گا مجھے اس کے کتب خانے تک رسائی چاہیے چینج آف لان مجھے ملاقہ جانا ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی میں اسی لیے ملاقہ آئی تھی ایڈم کے لیے مگر نیم انتھیر کتب خانے میں کھڑی تالیہ نے اٹھ کٹ کتابوں کو دیکھا اور زخمی سا مسکرائی مگر ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ اس بیماری کا تریاغ زلکپلی کے پاس نہیں ہے اس بیماری سے وقت کے صرف ایک مسافر کو آج تک شفاہ ملی ہے اور جانتے اس کا تریاغ کس شکار باز نے بنایا تھا مراد راجہ نے وہ سنجید کی سے بولا اسے تالیہ کا پلان سمجھ آنے لگا تھا تم وقت میں باپی جانا چاہتی اپنے باپ سے ایڈم کی دوالے نے ہاں باپا کو نہیں معلوم تھا کہ ایڈم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا مجھے ان کی وہ افسوسناک نظریں یاد ہیں جن سے انہوں نے ایڈم کو ہمارے ساتھ واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا اسی لئے ان کو معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی وہ روکی اور توسیق کی ہم واپس جائیں گے وہ کونے میں لگے ایک بک ریک تک گئی تھی اور پھر اسے دھکیلنے لگی جیسے جیسے ریک ہٹتا گیا ایک دروازہ سامنے آتا گیا بھوری لکڑی کا دروازہ جس کے اوپر لگا تالہ ٹوٹا ہوا تھا تالیہ نے دروازہ تکیل دیا وہ کھلتا چلا گیا اندر ایک طویل رہتاری بنی تھی جس کے اندر مشلیں روشن تھی زرچان دھیر بھی تھا اور سامنے کوئی کھڑا تھا بے چینی سے بار بار کھڑی دیکھتا اسے دیکھ کے فاتح نے گہری سانس خارج کی تم دونوں اس کام میں شریک تھے ایڈم بن محمد نے ہلکے سے کندے اچھکا دیے وہ کرتے اور پجامے میں ملبوس تھا اور سر پہ ٹوپی تھی اس کے کندے پہ ایک سفری بیک بھی تھا وہ وہاں کھڑا ساری پاس سن چکا تھا جانے وہ کب سے وہاں موجود تھا میں اکیلی جانا چاہتی تھی مگر ایڈم جب صبح مجھے جڑی بوٹیاں دینے آیا تو تو چند قدم دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ داتین واقعی کیٹو کر رہی تھی جس سے اس کے بال چھڑے تھے اور جیتاریا میری دواد لینے کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہیں اس لیے میں الٹے قدموں واپس آیا اور انہوں نے مجھے سب بتا دیا اب ہم دونوں واپس جا رہے ہیں ان کا اتنانہ حملوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں مرنا نہیں چاہتا فاتح نے افسوس سے اس کا جیرہ دیکھا وہ عرصے سے اسے اداس اور مزہمیل نظر آتا تھا مگر وہ اداس اور مزہمیل نہیں تھا وہ بیمار تھا سوری سر مگر ہم واپے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وقت کا دوسرا دروازہ بھی ڈھون لیا ہے تالیہ اس کے برابر میں جا کے کھڑی ہوگی وان فاتح اکیلا رہ گیا تو یہ تیہ ہے کہ تم دونوں اپنے خفیہ منصوبوں میں مجھے کبھی شامل نہیں کر سکتے اسے افسوس ہوا تھا آپ ہمیں بھول چکے تھے سر ہم نے آپ کو واپس لانے کی بہت کوشش کی مگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی اب ہم ازاد ہو چکے ہیں ہم اپنے پروں پہ اڑنا سیکھ چکے ہیں ان دونوں کی آنکھوں میں ایکی طرح کے تاثرات تھے بغاوت ہردھرمی تنفر میں نے تم لوگوں کو واپس لانے کیلئے وہ سب کیا اور تم ہم ہمیشہ کیلئے واپس نہیں جارے میرا علاج ہو جائے تو ہم واپس آ جائیں گے اور ہم بانگارہ ملائیوں کو مکمل کرنے جارے ہیں ذلکفلی نے غلط کہا تھا کہ وہ کتاب مراد راجہ نے مکمل کروائی تھی مجھے یقین ہے کہ اسے ایڈمی مکمل کرے گا اور تم دونوں کو لگتا ہے کہ مراد راجہ تمہیں واپس آنے دے گا وہ تلخی سے بولا یہ ہمارا مسئلہ ہے وہ سپارٹ انداز میں بولی سینے اترنے کی آواز آئی تو پاتے نے پلٹ کے دیکھا ذلکفلی سفید چہرے کے ساتھ تیزی سے چلا آرہا تھا اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جو خالی تھی اس نے ابھی ابھی اس کا پانی پی لیا تھا اور چابی نکال لی تھی کھلے دروازے کو دیکھ کے وہ چونکا پھر گہری سانس لی میں نے تمہیں پناہ دینے کی غلطی کی تم نے مجھے ہی دھوکہ دے ڈالا وہ تلخی سے کہتے ہوئے قریب آیا مجھے یہ سب سکھانے والا استاد بہترین تھا شہزادی نے مسکرا کے کندے اچھکائے ہرتیلی پھیلا دی پہلے تریاغ پہلے چابی وہ غر آئی ذلکفلی چند نمہیں بے بزی سے اسے دیکھتا رہا چابی ہاتھ میں دبوچھی ہوئی تھی پھر اس نے پاتے کو دیکھا اس نے نفی میں سرے لیا چابی مت دینا ذلکفلی مجھے یقین ہے اس نے تمہیں زہر نہیں دیا یہ دونوں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں وہ تنبی کر رہا تھا ذلکفلی نے لپ کارتے ہوئے واپس ان دونوں کو دیکھا جو برابر کھڑے اس پہ چپتی نظریں جمائے ہوئے تھے جیسے اسے چیلنج کر رہے ہوں پھر اس نے اپنے ناخون دیکھے وہ مزید نیلے پڑھتے جا رہے تھے وہ آگے بڑھا اور چابی تالیا کے ہاتھ پہ رکھی تم وقت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہو پتری تالیا تم اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی دیکھیں گے وہ جتا کے بولی اور رہتاری میں آگے بڑھ گی سامنے دوسرے سیرے پہ ایک قدیم دروازہ نظر آ رہا تھا میرا تریاک وہ چیخہ تھا شہزادی نے جواب اپنی دیال بتا ایڈم نے مرتے مرتے کا تھا بے فکر ہو جو بے ذائقہ صفوف ہم نے بنایا تھا وہ زہر نہیں تھا تمہیں کسی تریاک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری یہ علامات کیے اور پانی پینے سے صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی ذلکپلی نے زور سے زمین پہ پیر مارا پھر فاتح کو دیکھا جو اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا تو باب ان سے چابی نہیں لے سکتے چبرن یا چوری کر کے اس چابی کو واپس نہیں لیا جا سکتا تم اس قدم کی قیمت چکاؤ گی تالیا آخری فکرہ اس نے چلا کے ادا کیا تھا وہ دونوں اب رہداری میں دور ہوتے جا رہے تھے ذلکپلی کو گردن پہ دباؤ محسوس ہو رہا تھا شاید اسے کہہ آنے والی تھی وہ الٹے قدموں زینے کی طرف لپکا تھینکیو ایڈم وہ دوسرے سیرے تک آئی اور اس دروازے تک رکی وقت کا دروازہ اس کے سامنے تھا بس تالے میں چابی گھومانے کی دیر تھی پھر کسی احساس کے تحت مڑی تو لمحے بھر کو ساکت رہ گی پاتے اس کی طرف چلا آرہا تھا تالیا مچ جاؤ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا تمہاری دنیا یہ ہے وہ نہیں مراد راجہ تمہیں کبھی واپس آنے نہیں دے گا تالیا نے اچنبی نظروں سے اسے دیکھا میں فین گرل بن کے آپ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں اب مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ نے مجھے کبھی نہیں چھنا پاتے آپ نے ہمیشہ خود کو چھنا ہے آپ کے سارے پیستے خود غرص دے وہ کہہ کے مڑی اور تالے کو چھونا چاہا مگر اسی لمحے وہ تیزی سے آگے آیا اور دونوں کے درمیان سے گزر کے اس نے تالے کو پکڑا ایڈم اور تالیا بے اختیار پیچھے اٹے پاتے نے ہتیلی بڑھائی تو لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے پھر اس نے خود کو چابی پاتے کی ہتیلی پہ رکھتے دیکھا تم مجھ پہ گیو اپ کر سکتی ہو میں تم پہ گیو اپ نہیں کر سکتا سوری تالیا مگر میں تمہیں سونے کے جہنم میں اکیلے نہیں جانے دے سکتا وہ شدید تکلیف سے یہ الفاظ کہتا چابی تالے میں کھوما رہا تھا ایڈم کے لب بھی یقینی سے کھل کے اور تالیا پلک تک نہیں چھپک سکی آپ کیا کر رہے ہیں تالیا کھول کے اس نے دروازہ تھکیلا تو سامنے رات داری میں پانی پڑا تھا وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی دو دریاء ان کے سامنے تھے وہ اس کی طرف گھوما اور سنجید کی سے اسے دیکھا میں تمہارا چناؤ کر رہا ہوں اور پھر وہ خود سب سے پہلے آگے بڑھا جیسے وہ ہمیشہ بڑھتا تھا سب سے آگے راستہ دکھاتے ہوئے اور وہ دونوں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آتے تھے آپ نہیں جا سکتے آپ کے پاس پیچھے ایک زندگی ہے شاندار مستقبل ہے آپ وہ سب نہیں چھوڑ سکتے وہ حواظ بغتا سے اس کے پیچھے آئی آپ پلیز واپس جائیں ایڈم بھی پریشانی سے اسے پکا رہا تھا مگر وہ تینوں دیلیز پار کر چکے تھے جب تک ایڈم نے مڑ کے دیکھا وقت کا دروازہ باندھو چکا تھا وہ ماضی اور مستقبل کے دریاء کے دہانے پر کھڑے تھے آپ نے یہ کیوں کیا وہ بے یقینی سے اسے آگے چلتا دیکھ رہی تھی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال کے لنگا اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے وہ آگے چلتا جا رہا تھا ان دونوں کو بھی اب آگے ہی جانا تھا پیچھے کے سارے راستے باندھو چکے تھے فاتح نے درمیان میں رکھ کے ایک مشل دیوار سے نکالی اور اسے فضاء میں بلند کیے راستہ دیکھتا چلتا گیا پانی کی بوندے مسلسل ان پر گر رہی تھی وہ بھیگتے جا رہے تھے آخری سیرے پہ ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا اس پہ بھی اسی طرح زنجیریں اور تالہ بندہ تھا وان فاتح اس کے قریب پہنچا تو وہ جیسے کسی خواب سے جا گی اور ایک دم آگے آئی ایسے کے دروازے اور فاتح کے درمیان ہائی لوگی وہ ٹھہر گیا آپ واپس چلے جائیں وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولی آپ کے پاس آپ کی دنیا میں کھونے کو بہت کچھ تھپاتے وہ اسے دیکھ کے مسکرائے اس کے گیلے بال ماتے پہ آگے کو گر رہے تھے میرے پاس وہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا غلط آپ بزرعظم بننے جا رہے تھے وہ بیچینی اور تکلیف سے اسے دیکھ رہی تھی جانتی ہو میں نے وقت کے تینوں سوال کیسے حل کیے جب ملاکہ آنے سے پہلے میں ایک تحریر اپنی سٹڈی میں لکھ کر رکھ کر آیا تھا کیسی تحریر میں نے جان لیا تھا کہ اس کو لکھنے کا بہترین وقت ابھی ہے اور میری زندگی کا اہم ترین شخص تم ہو اور تمہیں بچانا میرے لیے سب سے اہم کام ہے اسی لیے وقت میں مجھے میری یادیں واپس کر دی تھی کیسی تحریر کیا لکھا آپ نے میں نے بی این کی چیئرمنشپ سے استیفہ دے دیا ہے میں اب ملکہ بزرعظم نہیں بننے جا رہا تالیہ کے اوپر جیسے ایک دم کسی نے گھڑوں پانی اُلڑ دیا وہ گنگ رہ گئے ایڈم بھی سکتے میں آ گیا مگر کیوں اس آفشور کمپنی کی وجہ سے وہ اسرہ نے بنائی تھی سر آپ نے میسیس اسرہ کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے آپ نے ان کاغذات کا الزام اپنے سر کیوں لیا جو بلینگ تھے اور دھوک کے دہی سے سائن کروائے گئے تھے ایڈم افسوس سے کہہ رہا تھا اور وہ مارے صدمے کے مزید کچھ بول نہیں پا رہی تھی وان فاتح زخمی سا مسکر آیا پھر سر اٹھا کے دیکھا اوپر اندھیرہ تھا اور بارش ہو رہی تھی مگر یکا یک پانی کی گرتی بوندے چیری بلاسم کے پھولوں میں تبدیل ہوتی گئیں وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا سڑک اور خاص پہ گلابی پھولوں کی تیہ بیچی تھی سامنے چلتا بچہ گلابی کارٹن کینڈی کسٹیک ہاتھ میں گھمارا تھا اس کے پیروں سے سکیت چھنکنی کی آواز آ رہی تھی اسرا ساتھ آکے بیٹھی تھی اس کی کافی ذرا سے چھلکی تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا فاتح نے فائل کھولی تو ایک دم ٹھیر سارے پھول اوپر سے آن گرے سفید کاغذ گلابی پھولوں سے بھر گیا اس نے ہاتھ سے پھول ایک طرف گرائے تھے تو نیچے سے کاغذ نظر آنے لگا وہ بلینک نہیں تھا اس پہ سیاہ چھپی ہوئی تحریر واضح تھی یہ کیا ہے اس نے اچھنبے سے پوچھا اسرا نے گہری سانس لی کاش تم بغیر بحث کی اس سے سائن کر لیتے لیکن میں یہ ہماری فیملی کے لیے کر رہی ہوں ہم اس ریپورٹر کو ڈائریکٹ پے نہیں کر سکتے پاتے انکوائری شروع ہوئی تو سکینڈل بن جائے گا میں ایک آفشور کمپنی بنا رہی ہوں اس کی اکاؤنٹ سے ہم اسے آفشور پے آفشور پے کر دیں گے تاکہ وہ اپنا مو بند کرے اور ہماری بیٹی کو ناجائز اولاد نہ کہہ جا سکے وہ کاغذ اٹھا کے دیکھ رہا تھا ماتے بے بلتے کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہم رسک نہیں لے سکتے اور یہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا ریپورٹر کا مو بند ہو جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے آفشور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں ہے اسے چھپانا غیر قانونی ہے جب الیکشن قریب آئیں گے اور اساسے ظاہر کرنے ہوں گے تو ہم اس کو بند کر چکے ہوں گے میرے پاسپورٹ کا آج کل مسئلہ بنا ہوئے بنا میں خود کھول لیتی پلیز فاتح سائن کر دو چیری بلوسم بارش کی بندوں میں بدل گے وہ تینوں نی مندھیرے میں اس قدیم دروازے کے سامنے کھڑے تھی میں نے بلینڈ ٹاکومنٹ پر دستخط نہیں کیے تھے کمپنی ہم دونوں نے بنائی تھی صرف آریانا کو سکینڈل بننے سے بچانے کے لیے ہم سمجھے تھے کہ ریپورٹر کو ایک ہی دفعہ پی کرنا ہوگا مگر وہ بار بار بلیک میل کرنے لگا تو میں نے اسرہ سے کہا کہ کمپنی بند کر دو کیونکہ اساسوں کی ڈیکلوریشن کا وقت آ گیا تھا میں ریپورٹر کو اپنے ایک دوسرے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنے لگا میں سمجھا تھا اسرہ نے کمپنی بند کر دی ہوگی مگر اس نے نہیں کی وہ اسے استعمال کرتی رہی میں اس کو بھول بھی چکا اس لیے میں اس کو پہلی نظر میں نہیں پیچان سکا مگر پھر مجھے یاد آ گیا کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے اس کو چھپانا جرم ہے اور میں جرم کا مرد کب ہو چکا ہوں مجھے استیفہ دینا تھا کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سچ مولنے کی تلقین کر کے خود جھوٹ نہیں بول سکتا آپ آپ لوگوں کو وضاحت دے دیتے آپ بتا دیتے کہ آپ بلیک میل ہو رہے تھے اور میں نے کمپنی چھپائی یہ جرم ہے کیوں چھپائی یہ غیر اہم ہے اور یہ میری بیٹی کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں داغدار کر دے گا میں اثرہ اور آریانہ کسی کو بھی ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا جو میں نے صوفیہ سے ڈیبیٹ کے وقت کیا تھا میں نے بھی لاعلمی میں اس بات کو ہلکا سمجھ کے ایک جرم کر دیا تھا میرے ضمیر پیس کا بوجھ اب بہت زیادہ تھا میں انتظار کرتا رہا کہ میرے خواب اور ضمیر کی جنگ میں کون جیتا ہے اور ضمیر جیت گیا اگر میں خود سچ نہیں بول سکتا تو میں دوسروں کو سچائی کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں وہ زخمی مسکراہت کے ساتھ کہہ رہا تھا میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا کیونکہ میری سیکیورٹی ہو یا وقیل سب خود سے فرض کر چکے تھے کہ مجھ سے بلینک ڈاکومنٹ پر سائن کروائی گئے ہوں گے مگر وہ کاغذ بلینک نہیں تھے میں واقعی چاہتا تھا کہ میرے ملک میں بہتری آئے لیکن کبھی کبھی انسان کو خود کو اس بہتری کی مستعال بنانا ہوتا ہے میں سچ بول کے اپنے کیریئر اور خواب کی قربانی دے کر اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ دنیا کی ہر شئے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے میں اپنی سچائی نہیں کھو سکتا تھا وہ ستمے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ وہ کندے اچکا کے تکلیف سے کہہ رہا تھا مگر اس کے انداز میں اتمنان بھی تھا مگر وہ آگے پڑھا اور دروازہ کھولنے لگا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے دکھ ہے مگر افسوس نہیں میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اب اس نے زنجیر علیدہ کی اور تالیہ کو دیکھا اب میں تمہیں بچاؤں گا پھر دروازہ کھول دیا باہر سے ٹھےئر ساری روشنی اندر آئی تھی چند لمحے کے لیے تالیہ کی آنکھیں جدی آگئی پھر اس نے چوکر پیپ سے باہر قدم رکھا سامنے زینے بنے تھے وہ زینے قدم قدم چڑھنے لگی اوپر سے روشنی آ رہی تھی وہ تینوں باہر نکلے تو خود کو سنباؤ وانگلی کے گھر کے سہن پہ پایا فیضہ زرد تھی آسمان صاف تھا سارے میں بارش کے بعد کی مٹی کی سندی سی مہک بسی تھی کونے میں تازہ پانی کا کونہ تھا دوسری طرف وانگلی کا مجسمہ تھا سرسبس پوتے اس سہن میں لہلہ آ رہے تھے قدیم زمانے کی خوشبو اس کے اندر تک اترتی چلی گی تالیہ نے آنکھیں بند کے اور سانس اندر کو کھینچی وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکی تھی ہم جنگل میں کیوں نہیں ہیں ایڈم نے تاجب سے اتر اتر دیکھا وہ کندے پہ رکھے بیک میں جنگل کے مقابلے کے لیے بہت سا سمان لائے تھا کیونکہ وقت کے دروازے مختلف جگہوں پہ کھلتے ہیں شاید ہم پچھلی دفعہ وانگلی کے گھر سے دروازے میں داخل ہوئے تھے اور جنگل میں باہر نکلے تھے اس دفعہ ذلکفلی کے گھر میں داخل ہوئے اور وانگلی کے گھر سے نکلے ہیں وہ کہہ کہ آگے بڑھی تو فاتح نے پکارا تم اب کیا کروگی تالیہ اس کی طرف پڑھتی تھوب اس کے عقب سے آ رہی تھی اس لیے فاتح کو اسے دیکھنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجہ بنانا پڑا میں ملاقہ پہ حکومت کروں گی اس نے اپنے سفید لباس میں کچھ چھپا کے رکھا ہوا نکالا اور سر پہ پینا فاتح نے آنکھیں چندیا کے دیکھا وہ ہیروں سے مزین نازک ست آج تھا پھر وہ موڑی اور آگے بڑھ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا باہر چند سپاہی کھڑے تھے اسے دیکھ کے وہ سیدھے ہوئے تم کب سے یہاں کھڑے ہو شہزادی نے ماتھے پہ بڑھ ڈال کے پوچھا چار دن سے شہزادی جب سے آپ گئی تھی مراد راجہ نے حکم دیا تھا کہ ہم یہیں آپ کا انتظار کریں انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ واپس آ جائیں گی سپاہی نے عدب سے اطلاع دی ایتالیا نے مڑ کے اسے دیکھا جو برامدے میں کھڑا سینے پہ بازو لپیٹے تندھی سے اسے دیکھ رہا تھا پیچھے ایڈم خوم پھر کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا شہزادی مسکرائی مجھے اب جانا چاہیے غلام فاتے مجھے اپنی شادی کی تیاری کرنی ہے وان فاتے کے ماتے پہ بل پڑے تم سلطان سے شادی نہیں کر سکتی شہزادی نے عبر اٹھایا واج می اور پھر وہ مڑ گی کتار صورت کھڑے سپاہی اطراف میں ہڑتے کہ ایتالیا مراد ان کے درمیان سے گزرتی فخر سے سر اٹھائے قدم اٹھا رہی تھی صورت تیز تھا اور دن کی روشنی میں وہ بینا کسی خوف کے اپنے شاہی سواری کی طرف بڑھ رہی تھی اسے یہاں کوئی گریبتار نہیں کر سکتا تھا اسے یہاں کی عوام چور یا قاتل کے طور پر نہیں جانتی تھی وہ آزاد تھی ایک آلہ عدیدار وردی میں ملبوس بگی کے ساتھ کھڑا تھا وہ اس تک رکی اور تحکم سے بولی میرے محل پہنچنے سے پہلے باپا کوئی تلاع مل جانی چاہیے کہ میں آگئی ہوں اس کے علاوہ وہ رکی اب الخیر سے گو وہ رات کا کھانا میرے اور باپا کے ساتھ کھائے گا مجھے اس سے بات کرنی ہے سپاٹ چیرے کے ساتھ حکم جاری کیا اور بگی میں سوار ہوگی سپاہی نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا کھوڑے بگی کو کھینستے آگے گتم بڑھانے لگے مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے شاہی مورخ نے ایک معذرتی نظر اس پہ ڈالی اور ان کے پیچھے لپکا چوکٹ پہ کھڑے مان فاتح نے خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا اب آپ کیا کریں گے ڈیٹ اکب میں کھڑی آرے آنا بولی تو اس نے گردر موڑی وہ آنکھوں میں ڈھیروں سادکی لیوں سے دیکھ رہی تھی میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں میرے بغیر وہ دونوں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے وہ سنجید کی سے زیرے لپ بولا تھا کھلے دروازے سے باہر کچھے راستے پہ شاہی سواری دھول اڑاتے بھی دور جاتی دکھائی دیری تھی مراد راجہ اپنے دیوان خانے میں بیچینی سے ٹہل راتا جب چوکٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ رکا اور اس طرف گھوما سامنے وہ کھڑی تھی سیاہ بالوں والی سادہ سفید لباس پہ تاج پہنے وہ بھی کی آنکھوں سے اسے دیکھ لی تھی اسے دیکھ کے مراد نے گہری سانس خارج کی مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آگی باپا وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگی مراد کی آنکھوں میں آنسو آگے وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی یاداشتیں واپس مل گئی ہیں اسے اس کا باپ یاد آ گیا ہے کیا وہ دونوں بھی ساتھ آئے ہیں وہ اس سے الگ ہوئی تو مراد نے اسے شانوں سے تھام کے پوچھا تالیہ نے آنکھیں رگڑتے وے اسپات میں گردن ہلائی ہاں مگر وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں تو چلے جائیں مگر تم اسے دھڑکا لگا تالیہ کی آنکھوں میں تکلیف ابری میں جان کیوں کہ وہ میری دنیا نہیں تھی اس دنیا نے اور اس کے باسیوں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دیا باپا میں نے ان دونوں سے یہی کہا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی مگر وہ نمانکھوں سے مسکرائی اور تمکنت سے گردن اکڑائی میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی میں ملاقہ پہ حکومت کرنے آئی ہوں بندھارہ مراد راجہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کبھی واپس جانے نہیں دے گا موسیقی 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 موسیقی